ایٹی سی عدالت نے دھانا شاتمان نزر آتش کیس میں میاں محمود و رشید کے جوڑیشن ریمانٹ میں چودہ روز کی توسیح کرتی ہیں اسکری ٹاور جلاو گھرا اور حملہ کیس میں اصد عمر کو ستائیس جون تک بولی سمانت مل گئی ہے ریپورٹ کریں گے نمانور انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل خان نے کیس کی سمانت کی میاں محمود و رشید کو جوڑیشن ریمانٹ خطف ہونے پر انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے میاں محمود و رشید کے جوڑیشن ریمانٹ میں چودہ روز کی توسیح کرتے ہوئے ستائیس جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا عدالت نے آئندہ سمات پر پولیس کو مقدمے کا چالان جمع کرانے کی ہدایت کی میاں محمود و رشید اور دیگر پر تھانہ شادمان کو نظریاتش کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے میاں محمود و رشید کا جناح ہاؤس حملہ کیس میں پہلے ہی جوڑیشن ریمانٹ دیا جا چکا ہے دوسری جانب انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ایجاز احمد بوٹر نے اسکری ٹاور جلاو گھراو کیس میں اسد عمر کی عبوری زمانت میں ستائیس جون تک توسیح کا حکم دے دیا اسد عمر عبوری زمانت کی مایات ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے عدالت نے اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا اسد عمر نے زمانتی مچل کے بھی جمع کروائے عدالت نے نو مئے کو توڑ پھوڑ کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں ملوث بارہ ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست زمانت پر بھی سمات کی عدالت نے ملزمان کی درخواست زمانت پر مزید سمات چودہ جون تک ملتوی کر دی اور کیس کا ریکارڈ بودھ تک طلب کر لیا ملزم محمد اکرم، مسعود احمد، یاسر علی نواز، عبداللہ، ملک حبیب، شاہد بیک، نور علی، آفتاب اقبال، طیب علی، سبغتاللہ، قاسم اور دیگر نے زمانت بعد از گرفتاری دائر کر رکھی ہے